السلام علیکم ویلکم بیک تو ایتھنٹک نولج آف اسلام رزق میں برکت کا وظیفہ الفتہ ہو اسم مبارکہ خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اکتر مطبع اس اسم کو پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسط پیدا ہوگی پڑھنا کیا ہے الفتہ ہو الفتہ ہو پڑھنا ہے اتنی بار پڑھنا ہے دیسے تو پڑھتے رہیں اس کا ذکر کرتے رہیں فائدے ہی فائدے ہیں لیکن جو خاص یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے اکتر مطبع جو ہے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک دل پاک ہو جائے گا اور منور ہو جائے گا اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی دل کی پاکی جو ہے اور دل کا منور ہونا بہت بڑی بات ہے یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ کے حاسم خاص بندوں کو ہی یہ چیز حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس سے نواز دا ہے اور ماضی فجر کے بعد یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فضل سے ضرور دل بھی پاک ہوگا اور دل میں نور ہی نور ہوگا اور جو بھی کام جس کام کے لئے آپ اس وزیفے کو کریں گے انشاءاللہ وہ کام آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ روزی میں بھی برکت اطاف رمائے گا اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ بھی ہوگا رزق میں غرصت پیدا ہوگی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی اور ہر کام میں انشاءاللہ کمیابی ہی کمیابی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی ضرور کریں اللہ حافظ